دوستو اس وقت کے بے حضر بڑی خبر دوستو چننے سپرسکنگ کے لیے آئی بڑی خوشکبری پلے آوپ میں جانے کے راہ ہوئی آسان ہیلو دوستو سوگتے ہیں آپ سبی کا فر سے ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ چننے سپرسکنگ کے لیے کیا بڑی خوشکبری ہے اور چننے کی پلے آوپ میں جانے کے راہ کیسے آسان ہوئی تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں دوستو اس سے پہلے اگر آپ بھی مہندر سیندھونی کو ایک انبھاوی کپتان مانتے ہو اور چاہتے ہو کہ چننے کی ٹیم پلے آوپ میں جگہ بنائے تو اس ویڈیو کو ابھی کے ابھی ایک لائک ضرور کریں کیونکہ آج کے اس ویڈیو کا لائک ترگیٹ صریف ایک ہزار لائک ہے دوستو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں تو چلیے دوستو اب بنا وقت تک باہے اس ویڈیو کو شروع کر دیں دوستو آئی پیل دوزار بیس کا انتیسا مقابلہ مہندر سیندھونی کی کپتانیولی ٹیم چننے سپس کین اور ڈیویڈ وارنر کی کپتانیولی ٹیم سن رائزز ہیدر آباد کی بیچ کھیلا گیا یہاں مقابلہ دوبائی کے انٹرنیشنل کرکیٹ اسٹڈے میں کھیلا گیا اس مقابلے کا ٹوز چننے کے ٹیم نے جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا دوستو پاری کی شروع سیند وارنر فارب ڈوپلیسز کی جوڑی نے کی چننے کی شروع تھوڑی دیمی رہی ٹیم کو پہلا جٹ کا ڈوپلیسز کے روپ میں لگا فارب ڈوپلیسز بینہ خاطہ کھولے پویلین لوٹے اس کے بعد وارنر کا ساتھ دینے میدان پر سیم کرن اترے سیم کرن نے بہترین پدشن کرتے ہوئے ٹیم کے لیے 21 گیندوں میں 33 سرن بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد امباتی رائدو اور وارسن نے کمال کی بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا لیکن امباتی رائدو 34 گیندوں میں 41 سرن بنا کر آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد وارسن بھی 37 گیندوں میں 22 سرن بنا کر چلتے بنی اس کے بعد دوستو دھونی بھی تھوڑے لائے میں آ کر 13 گیندوں میں 21 سرن بنا کر پویلین لوٹے تو وہیں ڈوین براو بینہ خاطہ کھولے ہی چلتے بنی اس کے بعد دیپک چھوڑ دو گیندوں میں 2 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے تو وہیں جڑے جانے اپنا کمال دیکھاتے ہوئے 25 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے اس طرح سے چننے کے ٹیم نے 20 اہر میں 6 وکیٹ کے نقصان پر 160 رن بنائے دوستو 180 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے اُتری سندرز حدراباد کی شروعات تو اچھی رہی لیکن ٹیم کو پہلا جھٹکا ڈیویڈ وارنر کے روپ میں لگا جس پر سبھی کی نظریں تھی ڈیویڈ وارنر 13 گیندوں میں صرف 9 رن بنا کر آؤٹ ہوئے تو وہیں منیش پانڈے 3 گیندوں میں صرف 4 رن بنا کر چلتے بنے اس کے بعد جڑے جانے اپنی گیند بازی کا کمال دیکھات ہوئے جانی بیرسٹو کو 24 رنوں پر ہی پویلن لوٹا دیا تو وہیں پریم گرگ بھی 18 رن بنا کر چلتے بنے ویجائش انکر بھی 7 گیندوں میں 12 رن بنا کر آؤٹ ہوئے دوستو اس کے بعد ٹیم کو سب سے بڑا جھٹکا کینی ویلیمسن کے روپ میں لگا جس کے بعد حیدر آباد کی ٹیم جیت کی امید ختم ہی ہوئی کینی ویلیمسن 49 گیندوں میں 7 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد حیدر آباد کی ٹیم کے وکیٹ گرتے گئے آخر میں حیدر آباد کے ٹیم نے 20 اور میں 8 وکیٹ کے نقصان پر صرف 147 رن ہی بنا پائی اور چننہی کے ٹیم یہاں مقابلہ 20 رنوں سے جیت گئی اسے کے ساتھ چننہی کے ٹیم کی پلے آب میں جانے کی رہا بھی آسان ہوئی تو دوستو چننہی کے اس جیت کو لے کر آپ کی مہتوپورن رائے کیا ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ چننہی کے ٹیم پلے آب میں جگہ بنا پائی گی دوستو اس کا جواب ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور دے اور ہمارے اس چننل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھی گھنٹی والے بیل آئیکن بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ کرکٹ سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی